اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں شامل سوالات وہ سوالات ہے جو خیبر پختنخواہ پبلک سرویس کمیشن کے دو ہزار چودہ اور دو ہزار پندرہ میں سبجیکٹ سپیشلسٹ اور لیکچرر کی امتحانات ہوئی تھی ان پرچوں سے لیے گئے ہیں ان دنوں کمیشن کا طریقہ کار یہ تھا کہ سوال نامہ واپس لیا جاتا تھا اس لیے ہم تک سو کے سو سوالات نہیں پہنچے ہیں لیکن جتنے سوالات ہم نے حافظی کی مدد سے یہاں پہ جمع کیے ہیں ان امتحانات میں جو لوگ بیٹے تھے وہ ہی بہتر فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمارے دعوے میں کتنی صداقت ہے بارحال شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے انشائیہ کے موجد کا نام کیا ہے تو انشائیہ جرمن عدیب مونتین نے پہلی بار لکھا تھا صحیح جواب ہے مونتین دوسرا سوال ہے امید کی خوشی کس کا مضمون ہے صحیح جواب ہے سرسید احمد خان تیسرا سوال ہے تنقید کس لفظ سے مشتق ہے تو تنقید عربی لفظ نقد سے مشتق ہے صحیح جواب ہے نقد چوتا سوال ہے احمد ندیم قاسمی کے افثانوں کا سب سے نمائی رجحان کیا ہے تو اس کا جواب ہے احمد ندیم قاسمی کے افثانوں کا سب سے نمائی رجحان دیہاتی زندگی ہے صحیح جواب ہے دیہاتی زندگی سوال نمبر پانچ ہے اردو شاعری کے پہلے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے تو اردو شاعری کے پہلے دور کا آغاز امیر خسرو سے ہوتا ہے سوال نمبر چھے ہے اردو شاعری کے دوسرے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے صحیح جواب ہے میر تقی میر سوال نمبر ساتھ ہے اردو شاعری کی تاریخ کے تیسرے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے مرزا عصد اللہ خان غالب سوال نمبر آٹھ ممتاز افسانہ نگار خدیجہ مستور کو ان کے کس ناول پر آدم جی انام ملا تھا تو صحیح جواب ہے ممتاز افسانہ نگار خدیجہ مستور کو آنگن نامی ناول لکھنے پر آدم جی انام ملا تھا سوال نمبر نو ہے علامتی افسانے کے حوالے سے کونسا نام سر فیرست ہے تو صحیح جواب ہے انتظار حسین سوال نمبر دس میر حسن کس سنف کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اس سوال کا جواب ہے مسنوی کیونکہ میر حسن نے سہر البیان نامی بے مثال مسنوی لکھ کر اس سنف میں نام کمایا تھا سوال نمبر گیارہ ہے اردو شاعری کے چوتے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اللامہ محمد اقبال سوال نمبر بارہ ہے ترقی پسند تحریک کا آغاز ہندوستان میں کب ہوا تو اس کا صحیح جواب ہے انیس سو چھتیس سوال نمبر تھیرہ اردو شاعری کے پانچوے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے صحیح جواب ہے فیض احمد فیض سوال نمبر چودہ غزل شاعری میں مروجہ بہروں کی تعداد کتنی ہے تو غزل شاعری میں مروجہ بہروں کی تعداد انیس ہے سوال نمبر پندرہ علم عروض میں موجود یک رکنی بہروں کی تعداد بتائیے صحیح جواب ہے علم عروض میں موجود یک رکنی بہروں کی تعداد ساتھ ہے سوال نمبر سولہ حجو کس انداز کی سنف سخن ہے تو اس کا صحیح جواب ہے حجو برائی اور تانہ زنی پر مبنی سنف سخن ہے سوال نمبر سترہ ہے گیت بنیادی طور پر کس زبان سے تعلق رکھتا ہے تو گیت بنیادی طور پر ہندی زبان کی سنف سخن ہے سوال نمبر اٹھارہ مسنوی زہر عشق کس کی تخلیق ہے تو اس کا جواب ہے مرزا شوق لکھنوی سوال نمبر انیس مسنوی کس انداز کی سنف شائری ہے تو یہاں پر صحیح جواب ہے تمثیلی داستان سوال نمبر بیس اردو زبان میں گیتنگاری کی ابتدا کس شائر نے کی تو یہاں پر صحیح جواب ہے امیر خسرو سوال نمبر اکیس مطلع کس لفظ سے مشتق ہے تو صحیح جواب ہے مطلع طلوع سے مشتق ہے سوال نمبر بائیس ہے ردیف کی پابندی مطلع کے علاوہ کس مصرے میں کی جاتی ہے تو صحیح جواب ہے ردیف کی پابندی مطلع کے علاوہ ہر شہر کے مصرے ثانی میں کی جاتی ہے سوال نمبر تییس جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں تو جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں سوال نمبر چوبیس ہے تلمیح کیا ہوتی ہے تو صحیح جواب ہے تلمیح بنیادی طور پر کلام میں ایک تاریخی اشارہ ہوتا ہے سوال نمبر پچیس ہے استعارہ کتنے ارکان پر مشتمل ہوتا ہے تو صحیح جواب ہے استعارہ تین ارکان پر مشتمل ہوتا ہے سوال نمبر پچیس ہے